اچھا حضرت ایک سوال ہے کہ کلمہ کے بارے میں اگر آپ بنیادی معلومات بتا دیں اور بچوں کو کس طریقے سے اس کی مشک کروائی جائے اس کا طریقہ اگر بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم سوال ہے اور وقت کی بہت اہم ضرورت ہے دیکھیں کلمہ ہمارے دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے حدیث میں ہے افتحوا علا صبیانکم اول کلمت بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ تمہارے بچے جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر کلمہ لو اور جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو کلمے کی تلقین کرو تو یہ تو مسلمان کا پہلا اور آخری سبق ہے اور تب ہی ہمارے بچے کلمہ سیکھ سکتے کہ ہمارے گھروں میں ماحول ہو سب سے پہلے نمبر پر کلمے کا صحیح تلفز یہ بہت ضروری ہے مسلمان کو آنا چاہیے لَا إِلَا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ یہ کلمے کا صحیح تلفز ہے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سات الفاظیں کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سات الفاظیں اور اس کا طریقہ ہے کہ ایک ایک لفظ دیکھیں ٹائم لگے ہمارا بڑا علم یہ یہ ہے یہ جو کمپیوٹر کا دور ہے اور نیٹ کا دور ہے اور موبائل کے اس نے ہمیں اتنا ہر کام میں جلدی کر دیا ہے تعلیم تو بڑے سکون کے ساتھ جتنا ٹائم لگے سکون سے مشکر آؤ میں جب بچوں کو پڑھاتا تھا تو میں کئی کئی دن ایک کلمے کی مشکر آتا تھا دن گزر جاتے تھے توڑ توڑ کے ایک ایک لفظ دیتا تھا لا یاد کرو الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوب الفاظ کی مشکر آدھے لا مد ہے اس کے اوپر حروف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوتا ہے اگر اسی کلمے میں ہے حمزہ تو مد متصل الگ کلمے مد منفصل اب عوام کو تو یہ نہ سمجھا ہے لیکن اتنا تو بتا دے کہ یہ مد کی نشانی علامت ہے اس پہ نشان لگا دے کہ دیکھو اس کو کھینچنا ہے لا مشکر آدھے اس کو کھینچ ہے اس لئے کہ مد ہے یہاں پر پھر لفظ اللہ کے علام سے پہلے زبر یا پیشو لفظ اللہ کے علام کو موٹا پڑتے ہیں اس سے پہلے زیرت و باریک پڑتے ہیں اس کے علاوہ جتنے لامے سارے باریک پڑے جاتے ہیں اس لئے تو ٹائم لگتا ہے کہ تاکہ آستہ آستہ بنیادی چیزوں کو اسی لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کے علام کو پور پڑیں گے موٹا پڑیں گے کھڑی حرکات کو ایک علف کے برابر کھینچیں گے محمد الرسول اللہ مین مشدد نون مشدد یہ حرف غنہ ہے دونوں جہاں کہیں آجائے ان کے اوپر پورا غنہ کرنا ہے غنہ کہتے ہیں ایک علف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو محمد 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 دور رسول اللہ پھر را کے اوپر زبریا پیش ہو را کو موٹا پڑیں گے پور پڑیں گے را کے نیچے زیر ہو را کو باریک پڑیں گے یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اگر ہم نے اس پر ٹائم نہیں لگائیں گے اس کی مش نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان کیسے سے ہی بنے گا تلفظ دب تقریق نوبے ایک مسلمان بڑا علمیہ ہے کبھی کبھی تو ہمارے کافی ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتوں پر کلمہ پڑنا صحیح نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پہ نہیں چڑتا لفظ سلام کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے اس لئے کہ مناسبت ہی نہیں ہے بچپن سے بیچاروں کو ماہول ہی نہیں ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا پتہ لکھوئے تلفظ ہے لا حانکہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اگر اچھے ماہول میں بیٹھ ہیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ ہیں مشکل لیں عمر کی قید بھی نہیں ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ آئے بڑے بڑے ان حضرات نے ماشاءاللہ بیٹھ کے مشکل اپنا کلمہ ٹھیک کیا لا یہ سبق ہے آپ کا لو یاد کرو افتہ لگے دس دن لگے پکہ کرو الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سات الفاظ ہے پھر جب کلمہ یاد ہو جائے پھر اس کے الفاظ اللہ کا معنی نہیں الہ کے معنی معبود اللہ کے معنی سوائے علاوہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کے سواء اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کلمہ ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو توحید کہتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کو کہتے ہیں رسالت اس لیے ایک تو اس کو عام کیا جائے دوسری بات اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے حدیث میں ہے جدد ایمانکم بلا الہ الا اللہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تازہ کر لیا کرو اس لئے ایک تو مسلمان کو چاہیے عمر کے جس مرحلے میں ہو مرد ہو عورت ہو اپنے کلمے کو ٹھیک کر لے اس کے مطلب کو سمجھے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس پہ کوئی زمانہ لگتا ہے کوئی اس کے لئے بیک لٹکانے پڑتے ہیں کہیں جا کے کسی دارے میں مدرسے میں داخلہ لینا پڑتے ہیں یہ تو کہیں بھی مسلمان ہے بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ماحول کے حساب سے اس کو سیکھیں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے اس کا مفہوم بھی آنا چاہیے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کا تلفز بہتر ہو جائے اس کا ترجمہ اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کی حقیقت دل میں اتر جائے موسیقی